السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اسلام کا ایک اہم رکن زکاة کے بارے میں کیونکہ زکاة بھی ایک دین کا ستون ہے اور زکاة فرض این ہے بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی نماز کے بارے میں حکم آیا ہے وہاں وہاں اللہ نے زکاة کا بھی حکم دیا ہے وآخیم الصلاة وآت الزکاة بار بار اللہ نے کہا ہے تو یہ ایک ایسا فرض این ہے کہ جس پر توجہ دینا ہر مسلمان کا فرض ہے مگر افسوس ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو زکاة کے بارے میں معلومات نہیں ہوتے اور زکاة کے مسائل معلوم نہیں جبکہ یہ فرض این ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بار بار کہا ہے اسی لئے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضتن اللہ کلی مسلمین و مسلمتین یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے تو زکاة کے بارے میں ہمیں معلومات ہونے ہی چاہیئے اور جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بہت سی وعیدیں اس کے لئے بتائی ہیں کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے زکاة نہیں کر دیتے تو وہی مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں جو ہے وہاں پر ان کے سامنے آئے گا ان کا مال اور ان کو ڈسے گا اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں میں تمہارا مال ہوں یہ کہہ کر زکاة نہ ادا کرنے والوں کو ڈسے گا جو صرف مال کی محبت میں کہ بھئی ہمارا مال زکاة دینے سے کم ہو جائے گا یہ سوچتے ہیں اور زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سی وعیدیں زکاة نہ دینے والوں کے لئے آئی ہے اور جو لوگ جن پر زکاة واجب ہو جاتی ہے اور زکاة ادا نہیں کرتے اور اپنے آپ ان پیسوں کو بھی کھا لیتے ہیں تو ان کے لئے بہت سی تکلیفیں آ جاتی ہیں یعنی ان کے مال میں بیر برکت ہی ہو جاتی ہے مال تو ہوتا ہے مگر اس کے اندر برکت نہیں ہوتی اور ان کے لئے تواہی کے راستے شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے کئی نقصان اور حادثات سے وہ دوچار ہونے لگتا ہے آج کل یہی بات ہے کہ بہت سے مسلمان آج کل زکاة ادا نہیں کرتے اگر کرتے بھی ہیں تو وہ نساب سے نہیں کرتے بلکہ ایک اندازہ نکال لیتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اس کا اتنا اندازہ ہے اندازے میں زکاة نہیں دی جا سکتی اسے زکاة نہیں کہتے کہ اندازے میں جتنا چاہے دے لیا اور وہ سمجھ لیا کہ بھئی نہیں برابر اس کے پاس جتنا نساب ہے جس پر زکاة واجب ہوتی ہے جس مسلمان مرد اور عورت پر تو اس کی جو ہے ویلویشن ساڑھے سات تولے سونا اس کے پاس ہو ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا اتنی رقم ٹوٹل اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس چھے تولے سونا ہے تو کیا ہم پر زکاة واجب ہے مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے سب کو کہ بھئے شرک زکاة کی کیا لگی ہے ساڑھے سات تولے سونا برابر ساڑھے سات تولے سونا ہو تب ہی زکاة واجب ہوتی ہے اگر چھے تولے سونا ہے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہی نہیں تو یہ زکاة کا نساب ہے اور بیوی کے پاس اگر پیسہ اور دولت ہے اور سونا چاندی ہے تو بیوی پر زکاة واجب ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر بھی صاحب نساب ہے اس کے پاس بہن سی دولت ہے اور بیوی کے پاس بھی ہے الگ سے سونا اور چاندی تو سمجھئے کہ بیوی کو بھی زکاة نکالنا ہے اور شوہر کو بھی نکالنا ہے ایسا نہیں کہ بھئی شوہر نے نکال دی اس کے مال میں سے تو بیوی پر سے زکاة کی فرضیت ختم ہو گئی نہیں بلکہ اگر بیوی کے پاس اگر اس کی شادی ہوئی سسرال میں آئی اور اس کے پاس جملہ ساڑھے ساتھ تولے سونا یا اوپر سونا آ جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی سونے کی زکاة نکالے اب بہت سے مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ بھئی عورت کیسے زکاة نکالے گی مگر شریعت کا تو یہ مسئلہ آئے کہ اگر عورت کے پاس سونا ہے تو عورت کو نکالنا ہے شوہر اگر کہہ دے کہ میں زکاة نہیں نکال سکتا تمہاری تمہیں نکالنا ہے تو عورت کو نکالنا ہی پڑے گی تو اب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی میرے پاس سوائے سونے کے ساڑھے ساتھ تولے کے اور کوئی چیز نہیں کہ میں زکاة ادا کروں کس چیز سے ادا کی جائے تو اسے سونے میں سے کچھ حصہ بیچنا ہوگا اب عورتوں میں تو یہ بات ان کے لئے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ سونے میں سے کچھ حصہ نکال کر اسے بیچے وہ تو بہت جو ہے مایوب بات سمجھتی ہیں کہ سونا کو اس میں سے نکال کر اسے بیچ کر سونا دے یہ تو بڑی مایوب بات سمجھتی نہیں بلکہ اسلام اسی کا نام ہے اصول اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے مال کی محبت کو کم کرنے کے لئے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بخل یعنی کنجوشی پیدا نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے دل میں غریبوں غریبوں کی اور محتاجوں کی ہمدردی پیدا ہو یہی تین باتیں تو اسلام نے سکھائی ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ بھئی اتنا سونا ہے اس سے آگے میرے پاس پیسہ نہیں تو میں کیسے سونے کو الگ توڑوں اور اس سے نہیں اس کو یا نہیں تو پھر ایک کام کر سکتے ہیں کہ شوہر سے کہا جائے کہ تم میرے کفیل بن جاؤ تم کماتے ہو تو میرے سونے کی زکاة تم دے دو اگر شوہر اس بات پر راضی ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنی بیوی کی طرف سے زکاة نکال سکتا ہے یہ زکاة کے شرائط ہیں اور آپ کہیں گے کس بنا پر عورت کو زکاة سونے کی نکال لائیں تو ایک حدیث مشہور ہے کہ ایک ماں اور بیٹی دونوں مل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹی نے سونے کے کنگن ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کنگن کس کے ہیں تو اس عورت نے کہا کہ یہ میری بیٹی کے کنگن ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی زکاة ادا کی تو اس عورت نے کہا کہ نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زکاة نہیں ادا کی تو کہا کہ اس کنگن کو نکالو اور پھیکو ورنہ خیامت میں یہی مال تمہارے لئے عذاب بن جائے گا لہذا دیکھئے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ اس اس سونے پر سے زکاة نکالو یہ نہیں کہا کہ تم گھر جاؤ اور تمہارے شوہر سے کہو اس عورت سے کہا کہ اس میں سے زکاة نکالو تو عورت کے پاس اگر سونا ہے تو عورت کی کو زکاة نکالنی ہے ہاں کفیل اگر اس کا شوہر ہوتا ہے نکالتا ہے اس کی جانب سے تو یہ اور بات ہے وہ نکال سکتا ہے اور دوسری شرط زکاة کی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات کے تین بیٹے ہیں اور تینوں کمار ہیں اور تینوں صاحب نساب ہیں تو تینوں بیٹوں کو زکاة نکالنی ہوگی ساڑھے ساتھ تولے سونا یا اس کے برابر رقم بینک تو ان تینوں بیٹوں کو زکاة نکالنی ہوگی اور آج کل جیسا کہ بہت سے لوگ جو بزنسمن ہیں پروڈکشن کے لیے مشینے رکھتے ہیں بہت ساری کسی کے پاس دو مشینے ہوتی ہے پروڈکشن کی کسی کے پاس تین ہوتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں زکاة کے تعلق سے مسائل ہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہزارت کیا ہمارے پاس چار پانک پروڈکشن کے مسین ہیں تو کیا مشین پر بھی زکاة واجب ہوتی ہے بہت سے حضرات حالانکہ زکاة کی معاملے میں نہیں جانتے اور وہ کنفیز ہوتے ہیں تو یہاں پر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پروڈکشن کی جو مشینیں ہوتی ہیں ان پر زکاة نہیں ہوتی ہے مشین میں سے جو پروڈکشن نکالتا ہے اور آپ اس کو بازار میں بیشتے ہو اور اس سے جو منافع ہوتا ہے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسے پر سال اگر گزر جائے تو اس پر زکاة ہوتی کروڑ پتی ہے ایک کار ہے اب اس کو شوق ہے گاڑیاں رکھنے کا تو وہ ایک کار کے علاوہ اپنے شوق کی بنا پر دو چار کاریں اور اپنے گھر میں رکھتا ہے لگ پتی ہے کروڑ پتی ہے رکھتے ہیں لوگ اپنے گھر میں اپنی شوق کے لیے دوسری دو تین آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا ہلکے سے کہ ہاں اس کی زکاة تو دینی پڑے گی تو یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں ان چاروں گاڑیوں کی بھی زکاة نہیں ہوتی اور ان پر زکاة نہیں ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی ٹراولز اور ٹور کا دھندہ کر رہا ہے اس کے پاس گاڑی ہیں اس پر زکاة نہیں مگر اس سے جو پیسہ کماتا ہے اور وہ صاحب نسام ہو جاتا ہے اور اس پر سال گزر جائے اس کی کمائی پر زکاة اور اسی طرح سے ایک انسان کے پاس دو تین چار فلیٹ ہیں تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت کیا فلیٹ پر بھی زکاة ہیں تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ آتا ہے کہ نہیں جتنے اس کے پاس فلیٹ ہیں کرائے سے دیئے ہوئے تو اس پر بھی زکاة فلیٹ وں پر نہیں ہے ہاں اس کو جو کرایا آرہا اور وہ چالیس ہزار سے اوپر اس کی آمد نہیں ہو رہی ہے اور پھر اس کو سال گزرتا ہے تو پھر اس پر زکاة واجب ہو جاتی ہے اس مال پر فلیٹ پر نہیں یہ یاد رکھی ہے بہت آسان کر رہا ہوں میں آپ کے سوالوں کو اور اسی طرح سے ایک شخص سمجھ انتخال کر جاتا ہے اس کی بہت ساری دولت ہے اس کے پاس وہ رکھ کر مر گیا وہ دولت جو ان کے اولاد کے پاس آئی تو جو مرہوم باپ ہے اس کی جو اولاد ہے ان کو جو دولت ملی ہے تو مرنے کے دن کی تاریخ انہیں لکھ کر رکھنا ہے اور پھر اس کے صاحب نصاب تھا باپ ان کی تنی دولت تھی تو تاریخ لکھ کر رکھنا ہے اور جب ایک سال گزر جائے تو اس میں سے ان کو زکاة ان پر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے اسی طرح سے ایک شخص کماتا ہے کجاتا ہے چالیس ہزار پگار ہیں سمجھو آج کے دور میں چالیس ہزار یا تو وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا اب چالیس ہزار یا پیتالیس ہزار روپے کماتا ہے مہینے کے تو اس پر بھی اگر اس کو سال گزر جائے تو پھر اس کو بھی زکاة ادا کرنا ہے تو یہ مسائل ہیں اور ایک خاص نازک مسئلہ میرے سامنے کچھ ہی دنوں پہلے آیا ایک شخص نے ہمارے مرید ہیں اس میں سے سوال کیا کہ ہمارے پاس اٹھارہ تولے یا سولہ تولے سونا ہیں صحیح نصاب ہم ضرور ہیں مگر ہم نے دس تولے سونا مہا پر گری رکھا ہوا ہے یعنی کوئی چیز ہم کو جو چاہیے اس کے بدلے میں ہم نے ان کے پاس وہ سونا رکھایا ہے رہن رکھا ہم اس کو رہن کہیں گے یا گیروی کہیں گے تو ہم نے وہ رہن رکھایا ہے دس تولے سونا رہن رکھایا ہے باقی کا چھ تولے سونا بچا ہے تو کیا اس چھ تولے سونے پر زکاة واجب ہے تو یہاں پر بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس سولہ تولے سونا ہیں مگر دس تولے آپ نے رہن رکھایا ہے گیروی ہے اور آپ کے پاس چھت تولے سونا ہیں تو چھت تولے صاحب نساب میں وہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے پاس صرف چھت تولے سونا ہے تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہوتی جب تک کہ آپ مخروض ہیں آپ کا جب خرزہ آدھا ہو جائے گا اور آپ کی چیز آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر آپ صاحب نساب کہلائیں گے اور ٹوٹل جتنا سونا آئے اس کا ٹوٹل اماؤنٹ نکال کر دھائی فیصد جو ہے اس میں سے رقم زکاة کی نکال کر آپ زکاة ادا کرنی ہے تو یہ زکاة کے مسائل تھے اب ہمیں یہ بھی یاد رہنا ضروری ہے کہ زکاة کس کو دی جائے تو زکاة جو غنی ہو مالدار ہو یا کمانے مالدار نہ ہو مگر کمانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو بھی زکاة نہیں دے سکتے اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس دو وقت کا کھانا موجود ہے صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ دو وقت کا کھانا موجود ہو صبح اور شام کا تو اس کو بھی ہم زکاة نہیں دے سکتے غیر مسلم کو ہم زکاة نہیں دے سکتے اور والدین کو ہمارے ماباب کو زکاة نہیں دے سکتے اور یہاں پر ایک مسئلہ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے سامنے مہتاج ہے تو کیا میں اپنے باپ کو زکاة دوں تعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے یاد رکھ اور نے فرمایا کہ اولاد اپنے باپ کی پاکیزہ کمائی ہے اور اپنی پاکیزہ کمائی سے تم کھا سکتے ہو تمہارا حق ہے یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بیوی کو بھی زکاة نہیں دے سکتے دادہ دادی بیٹا بیٹی پوتا اور پڑپوتے کو زکاة نہیں دے سکتے باقی سب رشتداروں کو زکاة دے سکتے اور ایک عورت کما رہی ہے اور اس کا شوہر کرز میں ڈوب گیا ہے وہ بھی کماتا ہے مگر کرز میں ڈوب گیا ہے تو عورت اپنے شوہر کو زکاة دے سکتی ہے ایسے شوہر کو جو کرز میں ڈوب گیا ہے تو اگر عورت کماتی ہے صاحب نصاب ہے تو اپنے ایسے شوہر کو کرز میں ڈوب آ ہے اس کو زکاة دے سکتی ہے اور باپ بیٹی کو زکاة نہیں دے گا زکاة اپنے قریبی رشتداروں کو پہلے دی جانی چاہیے بہت سے لوگ شہرت کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اداروں میں یا ادار ادار جہاں پر بھی ہے اپنے قریبی رشتدار جو ہے زکاة کے مستحق ہیں ان کو نہ دے کر اپنے نام و نمود کے لیے زکاة جو ہے کہیں باہر دیتے ہیں ایسا کرنے سے زکاة ان کی عدا نہیں ہوتی کیونکہ زکاة نام و نمود کے لیے نہیں ہے اللہ تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے اس لیے زکاة اگر دیں تو اس پر کسی پر بھی اس کا اظہار نہ کریں اور زکاة کے مسائل کے بعد آپ کے سامنے بہت سے ایسے مسائل جو آپ کے ذہن میں اُلجھنے پیدا کر رہے تھے ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو مختصر طور پر یہاں پر بیان کیا گیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی رسول و مہدی کے سطحے میں ہم کو اگر ہم صاحبِ نصاب ہیں تو ہمارے دل سے مال کی محبت کو نکال کر کیونکہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ زکاة ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے تو ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکال کر اور زکاة جیسے فرضیت کو ادا کرنے کی اللہ تعالی توفیق حطا فرمائے آمین